بسم اللہ الرحمن الرحیم بگڑے ہوئے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی جانب سے بچپن میں لگائے گئے الزامات کا ان کے ذہن پر برا اثر پڑا اور وہ ایسے ہی بن گئے کامیاب لوگوں کی زندگی کا جائزہ لینے سے معلوم ہوا کہ انہیں باعظت الفاظ سننے کو ملتے رہے اس لیے وہ اپنے آپ کو باعظت اور قابل سمجھنے لگے اور کامیاب ہو گئے بچوں کو شروعی سے کامیابی سے مایوس نہیں کر دینا چاہئے بچوں کو شروعی سے لوگوں کی نامیربان تصویریں نہیں دکھانا شروع کر دینا چاہئے اس کے عقیدے نہیں بنانے چاہئے کہ دنیا رہنے کے قابل نہیں اور لوگ بہت ظالم ہیں انہیں جانے یا ان جانے میں شروعی سے یہ سبق نہیں دینا چاہئے کہ تم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہئے ایک تم جو چاہو پا سکتے ہو انہیں یقین دلانا چاہئے کہ تم بہت قابل باعظت انسان ہو سب تم پر میر بانے اور سب تمہیں پسند کرتے ہیں تمام لوگ بچے اور بڑے ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے ان سے توقع کی جاتی ہے ہمیں اگر اپنے بچے سے محبت ہے تمہیں اپنے بچے کی اپنے آپ کے متعلق اچھی رائے بنانا ہوگی سب سے اچھی بات جو ہم اپنے بچے سے کہہ سکتے ہیں وہ ہے تم بہت اچھے بہت قابل بہت بہت سلائی ہے تو مجھے یقین ہے کہ تم بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرو گے اس اعتماد کی بدولت وہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیگایا گا بچہ ہمارے گمان ہمارے امیج کے مطابق بننا شروع کر دیتا ہے امریکہ کے مشہور شہر سان فرسسکو کے ایک سکول میں یقین کے حوالے سے ایک دلچسپ تجربہ کیا گیا تعلیمی سال کے آغاز میں سکول کے پرنسپال نے تیرہ سازہ کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا میں آپ کے پڑھانے کے انداز کا جہزہ لیتا رہا ہوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ میرے سکول کے بہترین ٹیچر ہیں آپ کی خدمات کے اطراب میں میں آپ کو سکول کے بہترین بچے پڑھانے کے لیے دے رہا ہوں ان بچوں کا انتخاب تعلیمی قابلیت اور آئی کیو ٹیسٹ سے کیا گیا تیچر بہت خوش ہوئے کہ ان کو بہترین تربہ مل رہا ہے انہیں نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا پورے سال کے دوران جائزہ لیا جاتا رہا سال کے آکر میں ان تینوں کلاسوں کی کھار کردگی نہ صرف اپنے سکول بلکہ ظلہ بھر میں بہترین رہی جب اسازہ کو بتایا گیا کہ ہی بچے تو عام بچے تھے ان کو بغیر سوچے سمجھے منتقب کیا گیا تھا تو تیچروں کی حیرت کی انتہا نہ رہی تیچروں کو بھی بتایا گیا کہ تم بھی کسی کا سلیہ سلاحیت کے مالک نہ تھے عام سے تھے تو ان کی حیرت کا مزید ٹھکانا نہ رہا تیچروں کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو بہترین بچے دئیے گیا اور بچوں کو یہ احساس تلایا گیا تھا کہ تم بہترین بچے ہو لڑکوں نے توقع کے مطابق کال کردگی ظاہر کی والدین مزاق اور تفریح کے لیے اپنے بچوں کو ترہ ترہ کے ناکام کردینے والے نام دیتے رہتے ہیں اس کے نتائج بہت خطرناک نکلتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کو خابل ترین سمجھتے ہیں تو وہ اس احساس کی لاجب آلیں گے اور آپ کو خابل بند کر دکھائیں گے